دوستو نہاتے سمیں کے آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ بہت سے نہانے کے سابن میں ٹوائلٹ سوپ کیوں لکھا ہوتا ہے یہ کمپنیاں بات سوپ کے نام سے انہیں کیوں نہیں بگیا پت کرتی سابن کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ٹوائلٹ سوپ اور بات سوپ میں کیا انتر ہے یا آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کہیں آپ کے سابن میں جانور کی چڑوی تو نہیں ملائے گئی ہے ایسے ہی کئی روچک سوالوں کے جواب میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ بھی کچھ نیا جاننے کے اچھک ہیں تو ویڈیو کو انتر تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو دوا دیجئے کیونکہ میں یہاں پر ہیلس سے جوری جانکاری سے بھرپور ویڈیو نیمیت روپ سے لاتا رہتا ہوں دوستو آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے پوپلر برانڈ کی کمپنیاں بات سوپ کی جگہ ٹوائلٹ سوپ لکھ کر نہانے کے سابون کا پرچار پرسار کرتی ہیں مگر یہ ان سابونوں کو بات سوپ کہ کر کیوں نہیں بگیاپت کرتی اس بات کو جاننے سے پہلے آپ کو دو پروف دکھاؤں گا اور یہ بہت ہی پوپلر کمپنیوں کے سابون ہیں ان تصویروں میں لال رنگ کے گھیرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی صاف اکچھروں میں لکھا ہے ٹوائلٹ سوپ میں آپ کو بتا دوں کہ نہانے کے سابون پر ٹوائلٹ سوپ نہیں لکھا ہوتا مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں بکنے والے ادھکتر سابون ٹوائلٹ سوپ ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیول گندے ہاتھ دھونے کے لیے ان سابونوں کا پریوگ ہوتا ہے اس پرکار کے سابون ہمارے اسکن کے لیے ہانیکارک تو ہوتے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں جانوروں کی چروی بھی ملی ہوتی ہے دوستو اب آپ کی اکچھا یہ جاننے کی ہو رہی ہوگی کی سابون کتنے پرکار کے ہوتے ہیں اور ٹوائلٹ سوپ اور باتھنگ سوپ میں کیا انتر ہے سابون کے پرکار اور ٹوائلٹ سوپ اور باتھنگ سوپ میں انتر سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ٹی ایف ایم یعنی ٹوٹل فیٹی منرل کو سمجھنا ہوگا یہی سابون کی گنبتہ اور برگی کرن کو صحیح طریقے سے پریوہ ست کرتا ہے سابون میں جتنا زیادہ ٹی ایف ایم کی ماترہ ہوگی سابون کی گنبتہ اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی ٹی ایف ایم کے آدھار پر سابون کو تین پرکار میں باتھا گیا ہے جن میں کاربولک سابون ٹوائلٹ سابون اور باتھنگ سوپ سامل ہے کاربولک سابون میں ٹی ایف ایم کی ماترہ سب سے کم ہوتی ہے اس میں پچاس سے ساٹھ پرسنٹ ٹی ایف ایم ہوتا ہے اور یہ سابون سب سے گھٹیا درجے کا ہوتا ہے پرائہ اسے اینیمل سوپ بھی کہا جاتا ہے اس سابون میں فنائل کی کچھ ماترہ ہوتی ہے جو کی فرز پر کیرے مارنے کے لیے کیا جاتا ہے یوروپی دیسوں میں اس سابون سے جانبروں کو نہ لائی جاتا ہے دوستوں اب بات کرتے ہیں ٹوائلٹ ساب کے بارے میں یہ سابون گنبتہ کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتا ہے بھارت میں لوگ سب سے زیادہ اس سابون کا پریوگ کرتے ہیں اس کا پریوگ سوچ آدھی کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں ٹی ایف ایم کی ماترہ 65 سے 75% تک ہوتی ہے دوستوں اس کے بعد باتھنگ سوپ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سابون کو پہلے درجے کا گریڈ 1 سابون مانا جاتا ہے اس سابون میں ٹی ایف ایم کی ماترہ 76% سے ادھیک ہوتی ہے اس پرکار کے سابون میں رسائنوں کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے اور یہ ہمارے اسکن کو ہانی بھی نہیں پہنچاتا دوستوں سابون میں انیکو خطرناک رسائن ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے سوڈیم لارل سلپیٹ اس کیمیکل کے کارن ہماری اسکن کی کوسکائیں ڈرائی اور ڈیڈ ہونے کی سمبابنہ بڑھ جاتی ہے یہ ہمارے آنکھوں کے لئے اتیانتہانی کارک ہے اور اگر نہاتے سمجھے ہماری آنکھوں میں چلا جائے تو تیبر جلن اسی کیمیکل کی بجائے سے ہوتی ہے اس لئے دوستوں اگر اگلی بار آپ سابون کھڑیدنے کے لئے جائیں تو ٹولٹ سوپ نہیں بات سوپ کھڑید کر آئیں اور دھیان رہے کہ اس سابون میں 76% سے زیادہ ٹی ایف ایم کی ماترہ ہو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سابون میں کہیں جانبر کی چروی تو نہیں ہے تو سابون کھڑیدنے سے پہلے اس کے ریپر پر چیک کر لیں کہ ٹیلو سبز تو نہیں لکھا ہوا ہے اگر یہ لکھا ہوا ہے تو یہ سابون آپ کے لئے نہیں ہے اور اگر آپ ساکہ ہاری ہیں تو بینہ ٹیلو والے سابون کا پریوگ ہی آپ کے لئے اچھت ہے دوستوں اگر یہ ہیلتھ ریلیٹڈ جانکاری آپ کو اچھی لگی تو بیڈیو کو لائک جرور کریں اور نئے مہمانوں سے آگ رہا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں کیونکہ سواست سے جڑی نئی نئی جانکاری یہاں آپ کو ڈیلی ملتی رہے گی جلد ملتا ہوں ایک نئے بیڈیو کے ساتھ